بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیز میری رہنمائی کرمائیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ شکریہ میں جواب ارض کرتا ہوں یاد رکھیں احناف کے نزدیک سجدہِ صاحب واجب ہونے پر ادا کرنا واجب ہے یعنی جب سجدہِ صاحب واجب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے اگر ادا نہ کیا یعنی سجدہِ صاحب واجب ہونے پر بھی ادا نہ کر سکا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی پہلے والی نماز جو ہے واجب لے ادا ہو جائے گی دوبارہ نماز پڑھنی پڑھے گی بخاری شریف حدیث نمبر چار سو ایک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو شک ہو تو وہ درست بات کو سوچ لے اور پھر اسی پر اپنی نماز مکمل کرے اور پھر سلام پھیرے اور اس کے بعد دو سجدے کر لے آقا علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ نماز میں شک ہو مثلا کسی کو یہ بات یاد نہ رہی ہو کہ میں نے تین رکعتیں پڑی ہیں یا چار تو وہ غالب گمان پر یعنی جدر زیادہ یقین ہو اسے اختیار کر لے اور آخر میں سجدہ ساہب کر لے اور سجدہ ساہب سے پہلے ایک طرف سلام یہاں سے ثابت ہوتا ہے یاد رکھیں فقہہ احناف کے نزدیک مطلقاً ایک طرف سلام پھیرا تو یہ نماز نہیں ٹوٹی یعنی ایک طرف سلام پھیرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر دونوں طرف بھی سلام پھیر لیا تو ابھی تک نماز باقی ہے چونکہ یہ منافع نماز عمل نہیں ہے اس سے نماز ابھی تک باقی ہے تو اگر کسی نے بھول کر نماز کو ختم کرنے کے لیے دونوں طرف سلام پھیر دیا سجدہ ساہب جو واجب تھا ادا ہی نہ کیا تو اب کیا سجدہ ساہب کی گنجائش باقی ہے کے نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں سجدہ ساہب کی گنجائش اب بھی باقی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نواقض سلات میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی گئی ہو یعنی ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مثلاً قبلہ رخ ہی ہو اور بات بغیرہ بھی نہ کی ہو تو اسی وقت دو سجدے ادا کرے پھر تشاہد میں بیٹھے دوبارہ مکمل تشاہد پڑے درود شریف پڑے اور نماز کی دعا پڑے پھر دونوں طرف سلام پھیر لے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی جیسا کہ ہدای شریف میں یہ الفاظ باب و سجود صاحب کے تحت موجود ہیں وَمَنْ سَلَّمَا يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ السَّلَاتِ جس نے سلام پھیر دیا نماز کو ختم کرنے کے ارادے سے وَعَلَيْهِ صَحَبٌ اور اس پر سجدہ صاحب بھی واجب تھا فَعَلَيْهِ اَنْيَسْ جُدَالِ صَحَبِهِ پر اس پر لازم ہے کہ وہ اب بھی سجدہ صاحب ادا کر لے امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آگیا ہوگا وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ